دونوں کو بدہ کرنے کے لیے ان کے ہزاروں قددانوں کے ساتھ میں بھی گیا تھا سمشان گھاٹ اور آج بھاری دل سے شروع کرتا ہوں آج کا کام گیت مالا کی چھاؤں میں ہم چلیں گے انیس سو ستر کے سوہانے سنگیت کے دوسرے حصے میں اس سال مہان سنگیتکار مدن مہن کی جن دو فلموں کے ساتھ تقدیر نے نائنصافی کی تھی نا ان میں سے ایک کی قصر تو ہم نے پچھلے پروگرام یعنی نمبر اکتس کی چھاؤں میں پوری کر لی تھی ہیر رانجہ کی امر دھنوں میں ڈوب کر مگر مدن جی کی وہ دوسری فلم تھی نا جس کے گیت ریڈیو ہٹ پریڈ گیت مالا کے سالانہ پروگرام تک نہیں پانچ پائے تھے اس کا نشاہ ہم آج لیں گے فلم کا نام تھا دس تک مائری میں کسے کھوں پیر اپنے جیا کی مائری مائری میں کسے کھوں پیر در میں بیٹھے میلا ہوا دی میرا آنچ را ہے مکڑا ہے پھیکا پھیکا نینوں میں سوہے نہیں کاج را ہے کوئی جو دیکھے مائیہ پیت کوا سے کھوں مانچ را ہے پی کی جگر میں بیٹھے میلا ہوا دی میرا آنچ را ہے لٹ میں پڑی کسی بھرہاں کی مائری مائری ہاں مائری میں کسے کھوں پیر اپنے جیا کی مائری ویسے فلم میں گیت کو تو لطا منگیش کر ہی نگاہ تھا مگر یہاں ہم نے مدن جی کی آواز پیش کی یہ سوچ کر کہ دیکھیں بھئی سریل مدن جی نے کیسے خود گا کر سکھایا ہوگا لطا جی کو وہ گانا لطا جی کی آواز میں دستک کا ایک گیت آپ بس ابھی تھوڑی دیر میں سننے والے ہیں مگر پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آواز مشہور رائٹر راجیندر سنگھ بیری کی جو دستک کے رائٹر پروڈیوسر اور ڈریکٹر بھی تھے اور جنہوں نے مجھے بتایا تھا دستک کے ناجواب شاعر مجرو سلطان پوری کے بارے میں مجرو صاحب فلمی دنیا میں مجھ سے پہلے آئے اس زمانے مجرو میں اور میرے دوسرے ساتھی انقلابی تحریک کا حصہ تھے چنانچہ انہوں نے ایک انقلابی نظم کہی جو یوم اقبال میں میری صدارت میں پڑھی گئی میں تو اپنے شرمیلے پن کے وجہ سے ٹرام پہ بیٹھ کے گھر پہنچ گیا لیکن مجرو پیچھے لوگوں کو آٹوگراف دیتے رہے آدھی رات کو اٹھ کے دیکھا تو مجرو کا بستر خالی جب ہی میرا ماتا ٹھنکا اور صبح کو پتا چل گیا مجرو کو پولیس پکڑ کر لے گئی اس کے بعد وہ سال بھر جیل میں رہے جہاں میں اکثر ان سے ملنے جاتا تھا لکھنو میں ان کی بیگم کو خط لکھنا تسلی تشفی دینا میں نے خود پہ لے لیا اس معمولی انسان دوستی کو آج تک نہ تو مجرو بھولے ہیں نہ ان کی بیگم میری بہن فردوس مجرو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے چنانچہ جب ان کے کلام کا مجموعہ غزل کے نام سے شائع ہوا تو اس کا انتصاب انہوں نے میری ہی نام کیا راجندر سنگھ بیدی کے نام میری فلم دستق میں میں نے ان کی غزل بجن سے ہی اٹھا کے رکھ دی ہے اور بہن اور بھائیو انیس سو ستر کی چھاؤں سے لیا ہوا پہلا مکمل گیت مجرو زہب کی وہی غزل ہے جو دستق میں ڈھلی اس میں اس بیچاری لڑکی کا دھرت ہے جو بازار کے گلی پوچھوں میں خریداروں کے نظروں کا نشانہ بری ہوئی ہے ہمیں نتائی پوچھاؤ بازار کی طرح ہمیں نتائی پوچھاؤ بازار کی طرح مستی ہے ہر نگاہ بازار کی طرح ہمیں نتائی پوچھاؤ مانار کی طرح موسیقی 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 ہمیں نتائی پوچھاؤ موسیقی 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 مجروح لکھ رہے ہیں مہلے وفا کا نام موسیقی ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں موسیقی 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 بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا توبہ میری توبہ مشکل تھا ایک دو پہلے ہی دل کا بہلنا آفت پیر اس پی لٹ میں تمہارا مکڑا چھپا کے چلنا ہر توبہ میری توبہ مشکل تھا ایک دو پہلے ہی دل کا بہلنا آفت پیر اس پی لٹ میں تمہارا مکڑا چھپا کے چلنا ایسی نہ بولو پڑ جائے مجھ کو بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا ہونے لونے سپنوں کی میں پھر سجائی ہے تم بھی ضرور آنا بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا موسیقی دن تھر تھر آئے مگلی ہماری دیکھو پیانا مروڑو دنیا نہ دیکھے دھڑکے میرا من رسطہ سجن میرا چھوڑو تن تھر تھر آئے مگلی ہماری دیکھو پیانا مروڑو دونہ ستاؤ مجھ کو بنا کے دیوانا بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا نینوں نے سپنوں کی میں پھر سجائی ہے تم بھی ضرور آنا بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا بچ بچ کے ہم سے او مت والی ہے یہ کہاں کا ارادہ نازک لبوں سے پھر کر دی جاؤ ملنے کا کوئی وعدہ بچ بچ کے ہم سے او مت والی ہے یہ کہاں کا ارادہ نازک لبوں سے پھر کر دی جاؤ ملنے کا کوئی وعدہ دل یہ میرا گھر ہے تمہارا آ جانا بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا نینوں نے سپنوں کی میں پھل سجائی ہے تم بھی ضرور آنا بلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا پھر سے دو پر مانا اور اب چلیے بینوں بھائیو انیس ستر کے ہٹ گیروں کا دوسرا حصہ کرتے ہیں شروع یعنی اس سال کی پیدانے نمبر تینتیس سے لے کر پندرہ تک کے گیت آپ نے پچھلے والیم میں سنے اور یہ آئی گیت نمبر چودہ کی جھلک مگر بینوں بھائیو ایک منٹ ایک منٹ یہ تو وہی گیت تھا جو نائنٹین سکسٹی نائن میں یعنی اس سے نائنٹین سیونٹی سے ایک سال پہلے کے سالانہ پروگرام میں بھی بجا تھا اس سال کی پیدان نمبر اکتیس پر موہن کمار کے نردیشن میں راج اندر کمار اور ببیتا کی وہ فلم تھے انجانہ اور مزیدار پہنیوں والا وہ گیت بینڈ باجے کے ساتھ کسی بہت بڑے محل کے باغیچے میں فرمایا گیا تھا وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے جو روک جاتی ہے کی زمانہ زک بڑی ہے ٹھوٹ جاتی ہے بولو بولو ریٹ نہیں ریٹ نہیں نیر نہیں دوری دوری نہیں دوری وہ کون ہے وہ کون ہے جس جس سے جرتا ہے جاگتا ہے اور انسان اور ساتھ میں دو ہسینائیں بھی تھی سارا بانو اور بڑے سیکسی رول میں ممتاز زندگی اتفاق ہے زندگی اتفاق ہے تل بھی اتفاق تھی آج بھی اتفاق ہے زندگی اتفاق ہے دوستو آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ سالانہ سنگی سڑی کی ہر جھلک کے ساتھ ہیرو ہیروین اور ڈریکٹر کے نام بھی بتاتا چلوں اور وہ ہی میں کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس گیت کے سین کی بھی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھلا رہا ہوں تاکہ جھلک سن کر پوری فلم بھی شاید آپ کو یاد آ جائے مگر بھئی چھاؤں کے جو گیت ہے نا وہ تو قریب قریب پورے بچتے ہیں اس لیے آپ کو تین منٹ ملتے ہیں ان کے بارے میں سب کچھ یاد کرنے کے لیے بس تو بتائیے بھینور بھائیو کس فلم کا تھا یہ گیت جو اب آپ سنیں گے اور اس میں اسے کس نے گایا تھا اور کس سٹیویشن پر گایا تھا سکھتے سب ساتھیں دکھ میں نکو میرے رام میرے رام میرے رام تیرا نام ایک ساچہ دو جانا کو سکھتے سب ساتھیں دکھ میں نہ کوئی موسیقی 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 جینے کے لیے ساگر بھی ترستے رہتے ہیں تیرے روپ کا رس پینے کے لیے پینے کے لیے جیون سے بھری تیری ہاں کی تصویر بنائے کیا کوئی کیا کوئی لکھے تجھ پہ کبیتہ رنگوں چھنگوں میں سمائے گی رنگوں چھنگوں میں سمائے گی کس طرح سے اتنی سندر تھا سندر تھا ایک دھڑکن ہے تو دل کے لیے ایک جان ہے تو جینے کے لیے جینے کے لیے جیون سے بھری تیری آنکھیں مدھوگن کی سگند ہے سانسوں میں پاہوں میں کمل کی کو ملتا کرنوں کا تیج ہے چہرے پہ کرنوں کا تیج ہے چہرے پہ ہرنوں کی ہے تجھ میں چن چلتا چن چلتا ہاں چل کا تیرے ہے تار بہت کوئی چاک جگر سینے کے لیے سینے کے لیے جیون سے بھری تیری آنکھیں مجبور کریں جینے کے لیے جینے کے لیے جیون سے بھری بھئی دو دو گیت چھاؤں کے تو دو دو گیت وارشک سنگیت سڑھی کے یہی چلن کچھ دیر اور برقرار رکھتے ہوئے بینور بھائیو ہم پھر چاہنا شروع کرتے ہیں گیت مالا وارشک پروگرام کی پائیدانوں پر انیس ستر کا گیت نمبر بارہ راج کوسلا کی مجی ہوئی ڈیریکشن میں بنی ہوئی فلم دو راستے کا تھا جہاں جس میں کیا دھوم مچائی تھی ممتاز نے راجش خنہ کے ساتھ ویسے دیکھا جائے تو انیس ستر میں ممتاز تو ہر جگہ کئی فلموں میں چھائی ہوئی تھی چھپ گئے سارے لدارے اوئی کیا بات ہو گئی چھپ گئے سارے لدارے اوئی کیا بات ہو گئی تُو نے کاجل لگایا دن میں رات ہو گئی مل گئے نینہ سنینہ اوئی کیا بات ہو گئی مل گئے نینہ سنینہ اوئی کیا بات ہو گئی دل نے دل کو مکارا ملاقات ہو گئی دل نے دل کو مکارا ملاقات ہو گئی اچھا دو راستے کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس فلم کے ڈائلوگ لکھے تھے میرے بڑے پرانے دوست ساتھی اور ریڈیو سلون کے کئی فلم پبلسٹی کے پروگراموں میں میرے چیف کاپی رائٹر اختر رومانی نے راج خوصلہ کی فلم وہ کون تھی کہ ریڈیو پبلسٹی انیس سو چو سٹھ میں میرے ہی پاس آئی تھی تو اس کے ریڈیو پروگراموں اور کمیشلز کی سکرپٹیں اختر رومانی ہی نے لکھی تھی جو راج خوصلہ صاحب کو اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے اختر کو نہ صرف دو راستے کے ڈائلوگ سوپ ہے بلکہ اس کے بعد میرا گاؤں میرا دیش اور کچھے دھاگے کے سمواد بھی اختر ہی سے لکھوائے تو دیکھا آپ نے بھائیو ریڈیو والوں کی بھی بہت قدر ہوتی ہے فلمی دنیا میں جہاں بل رات سانی اور سنیل دت بھی تو ریڈیو ہی سے ابرے تھے بس یہ آپ کا بیچارہ امین سے آیا نہیں ریڈیو ہی میں رہ گیا اور اب گیت مالا کی چھاؤں میں بٹھ کر اپنی جوانی کے ہنگاموں کو یاد کر رہا ہے آپ بھی یاد کیجئے انیس ستر کی سالانہ گیت مالا کی پیدان نمبر گیارہ کا گیت جس میں ساؤت کے ڈریکٹر وی مدوسدن راؤ کی فلم دیوی میں نوتن کے ساتھ ہیرو تھے سنجیف کمار مگر سنجیف نے جیتیندر کی طرح مائیکل جیکسن کے سٹائل میں ڈانس کرتے ہوئے نوتن کو پٹا لیا شادی کے لیے رضا مند کر لی رضا مند کر لی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی اوڑتی چڑیا پینجرے میں بند کر لی اوڑتی چڑیا پینجرے میں بند کر لی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی آہا شادی کے لیے رضا مند کر لی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ویسے گیت کے آخر میں شادہ کو یاد ہوگا سنجیف کمار اچھل کود کرتے کرتے پانی کے نالے میں چھپاک سے گر گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا یہ گیت سے تعلق نہیں رکھتا اچھا خیر بہنور بھائیو آج میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بولے چلا جا رہا ہوں نا اس لیے اب میں چھپ رہ کر آپ کو سنانے والا ہوں ایک مشہور پتا کے مشہور بیٹے کی آواز مگر پہلے سنیے چھاؤں سے اُبھرا ہوا وہ گیت جس کے فلم میں وہ باپ بیٹے دونوں نظر آئے تھے تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے موسیقی ایسی منزل پہ جہاں ایسی منزل پہ جہاں خود کو بھی میں پا نہ شکوں اور مجبور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے موسیقی 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 آہنے کے لیے جو کبھی گھوٹ کو میں سیلوں گا تجھ سے وعدہ کیا اس لیے میں دیلوں گا تیری دنیا سے پھوک مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے خوش رہے تو ہے جہاں لے جدو آئے میری تیری راہوں سے جدا ہو گئی راہیں میری کچھ نہیں ساتھ میرے کچھ نہیں ساتھ میرے بس ہم خطائیں میری تیری دنیا سے پھوک مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے پروڈیوسر ڈیریکٹر راجہندر بھاٹیا کی فلم پوٹر پاپی کا گیک تھا یہ جس میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے بل راج سہنی اور ان کے بیٹے اجائے سہنی اپنے جیون کے ایک موڑ کے بارے میں اجائے سہنی نے مجھے کیا بتایا تھا ذرا سنیے تو غور سے یہ بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے عمین صاحب وہ ہوا کیا کہ میں دراصل ڈیریکشن کرنے والا تھا ایک فلم ہے پوٹر پاپی تو اس کا میں نے سکرپ لکھا اور مجھے بلایا گیا وہاں سے والد صاحب نے مجھے کہا مرہوم بلاج سہنی صاحب نے کہ بیٹا تم آؤ اور پوٹر پاپی کی ڈیریکشن کرو مگر جب میں وہاں سے لوٹا روس سے تو یہاں میری عادت نہیں تھی کچھ جارہ برا لگتا تھا مجھے والد صاحب سے پیسے مانگنا اور کڑکی کا عالم تھا اس زمانے میں تو اسید سیند صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا رول دیا اپنی فلم میں انوکھی رات میں اور دس ہزار روپے انہوں نے مجھے آفر کیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پاکٹ منی چھے مہنے ایک سال اس سے گزارہ کر لوں گا تو میں نے ایسے ہی یوں ہی مطلب شوقیہ طور پر اس فلم انوکھی رات میں کام کیا اور زیادہ تو میرا ارادہ تھا ڈیریکشن کرنے کا لیکن چونکہ انوکھی رات میں لوگوں نے میرا کام پسند کیا تو پوتر پاپی کے پروڈوسر راجندر بھاٹیہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹے اس پکچر کی ڈیریکشن کرنے کے بجائے اب تم اس میں ہیرو کا کام کرو اور میں نے وہی کیا اچھا اس ہنسپ نوجوان اجیس سانی نے اپنا نام بدل کر پریقشت سانی کب رکھا اور کیوں رکھا یہ میں ان سے ضرور پوچھوں گا اور کبھی نہ کبھی آپ کو بتاؤں گا کسی اگلے پروگرام میں پروگرام نہیں مطلب والیوم میں ابھی تو چلیے گیت مالا کی چھاؤں میں سہمے ہوئے ایک اور بڑے ہی خوبصورت گیت کے قریب فلم کا پہلوانی نام تو تھا ٹرک ڈرائیور مگر اس کے کچھ گیت بڑے ہی بھاوک تھے صاحب بانہار کانہار تو نیلا کو راس رچائے پھر پاہتوں سے اور کسی کا پیار نہ دیکھا جائے سنی زید گانی مجبور ہے جوانی کیسے تو پاہ میں لاؤں کر چھوڑا رے سنی زندگانی مجبور ہے جوانی کیسے تو پاہ میں لاؤں کر چھوڑا رے پیار میرا لونٹا سنسار میرا لونٹا لونٹا دل تُو نے کیوں پیر توڑا رے چھنگای بریت میری دیکھ لی ریت تیری شاہب آرے تُو نے جلتے دیپ بجھا ہے کانہار کانہ دینی تھی جو دائی تو چیت کیوں بنائی تُو نے کیسی یہ کی من مانی دے دینی تھی جو دائی تو چیت کی بنائی تُو نے کیسی یہ کی من مانی دے رادہ کتنا روئی اے میرا خوئی خوئی تُو نے ناری کی پیرے نہ جانی دے جب یہی کام تیرا کان لے نام تیرا تُو پریمی کیسا پریمی نمو کو تر پائے کانہار کانہار تُو نے لکھ راس رچائے پھر کانہار 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 پایدان نمبر دس پر تھے وحیدہ رحمان کے پریم پجاری دیو آنند اپنی ہی سب سے پہلی ڈیریکشن میں اور آہا ہاں بھئی نیراج صاحب نے گید بھی کتنے مدھر لکھے اور دادا برمن کا سنگید بھی کتنا مدھر تھا اچھا دوستو ایک خاص بات آپ کو بتا دوں انیس ستر کے سبھی سنگیت سڑھی والے گیت مجھے کمپیوٹر پر دیکھنے کا موقع مل گیا میرے بیٹے راجل کی مدد سے اور اس گیت میں یعنی پریم پجاری کے اس گیت میں من نے دیکھا کہ وحیدہ رحمان گھاس کے ڈھیروں میں چھپتی چھپاتی گناہ چبار ہی تھی اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے آج کل بھی یعنی پریم پجاری کے چالیس سال کے بعد بھی وحیدہ جی کے بال بھلے ہی سفید ہونے لگے ہوں گے مگر دانت آج تک بھی مضبوط خفصرت اور بالکل موٹیوں کی طرح سفید ہیں خیر اب آپ ذرا دانتوں سے نظر ہٹائیے کیونکہ اب گیت مائلہ کا تعلق کسی بھی ٹوٹ پیس سے نہیں رہا اور صاحب چلیے بڑھیں آگے اس سال کے اینیول ہٹ پریڈ میں پائیدان نمبر نو پر ایک اور زبردست گیت تھا اور بڑا دھماکہ ہوا تھا اس گیت میں کیونکہ اسید سین کی نردیشن میں پھر ملے تھے گرم دھرم اور ڈریم گرل ہیما مالینی فلم کا نام آپ کو گیت کے مکھڑے میں ہی مل جائے گا اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس میں ہیما نے بڑا بیوٹیفل ڈانس کرتے کرتے کیا گڑھ بڑھ کر دی تھی شریفوں کا زمانے میں اچھی بس حال ہو دیکھا کے شرافت چھوڑ دی میں نے شرافت چھوڑ دی میں نے شرافت چھوڑ دی میں نے محبت چھوڑ دی میں نے شرافت اچھا بھئی آپ نے گیت مالک کی چھوڑ میں کے پچھلے والیوم میں یعنی نمبر تیس میں یہ تو سن لیا تھا کہ دھرمیندر کے دل میں تیسی گھنٹیا وجی تھی جب انہوں نے پہلی بار ہیما کو دیکھا تھا اب سنیے ہیما مالینی سے کہ ان دونوں کی دوستی جو تھی وہ پھر آگے کیسے پڑھی بڑے اچھے آدمی ہیں ہیما جی یہ تو آپ سبھی کے بارے میں کہتی ہیں اتنے اچھے ہیں تب ہی تو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزا آتا ہے دھرمیندر کا گھر میرے گھر کے قریب ہے اس لئے وہ کبھی کبھی ہماری یہاں چلے آتے ہیں انہیں رسم بہت پسند ہے رسم جی ہاں وہ ہمیشہ مجھ سے رسم کی فرمائش کرتے ہیں اور میں پوری کر دیتی ہوں مگر وہ اپنا مکہی کی روٹی کا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتے اچھا بھئی ہیما مالینی کی ایک اور میوزیکل ہٹ فلم کا گیت اس سال سالانہ سنگی سیوڑی کی پائدان نمبر آٹھ پر بھی تو تھا سبود مکرجی کی ڈائریکٹ کی ہوئی اس بہت ہی بندہ دار فلم میں سکول بوئی ہیر سٹائل والے کم عمر شاشی کپور کو گانا سکھا رہی تھی ہیما مالینی سرگم پا 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 دھا مرے گار میرے سنگ میرے ساجنا دھا مردہ تو میرا مرے ماں میں تیری چلگار میرے سنگ میرے ساجنا بہن اور بھائیو وہ سال سن انس ستر سنگیت کے لحاظ سے لکشپی کان پیارے لال کا سال کہا جا سکتا ہے وارشک سنگی چلڑی کے تیس گیتوں میں سے دس گیتوں میں لکشپی پیارے ہی کا سنگیت تھا ان کے بعد آٹھ ترزیں تھی ایس ڈی بارمن کی اور چھے ترزیں کلین جی آنن جی کی اور چوتھے نمبر پر شنکر جے کشن تھے پانچ ترزوں کے ساتھ اس والیوم کا اگلا گیت بھی شنکر جے کشن ہی کی دھون میں ڈھرا ہوا ہے مگر یہ گیت سالانہ سنگی سڑی کا نہیں بلکہ چھاؤں میں رہ جانے والا گیت ہے جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا جی جاہے جب ہم کو آواز دو ہم ہے وہیں ہم سے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں اس کے سوا جانا کہا اس عبر گیت کو لکھنا شروع تو کیا تھا شیلندر نے مگر مگر کیا ہوا یہ شیلندر جی کے ہونہار بیٹے شیلی شیلندر نے مجھے بتایا تھا خود بھی دنیا چھوڑ جانے سے کچھ عرصہ پہلے ہم چاہتے تھے کہ گیت کسی طرح سے ہم ہی اس کو کمپلیٹ کریں اور نام بھی بابا کا ہے اسی بات کو لے کر ہم نے راج انکل سے کئی بار کہا کہ راج انکل کو جو گیت ہے ہم اس کو لکھنا چاہیں گے تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا ہاں بہت اچھی بات ہے تم لکھو تو بہت اچھا رہے گا لیکن یہی کہہ کے انہوں نے دو تین بار ہمیں ٹال دیا لیکن ہوا اتفاق ایسا کہ ایک بار ہم شنکر جی کی میزک روم میں تھے اور راج انکل بھی وہاں آئے تھے یہ بھائی کا ریہرسل تھا تو وہاں شنکر جی نے کہا کہ وہ شیلینر کا جو گیت ہے تو اس سے کیوں نہیں لکھاتے تو وہاں پہلی بار راج انکل نے ہم کو پوری سیچویشن بتائی پھر ہم نے دیکھا کہ جو حالات ہماری زندگی کے ساتھ گزر رہے ہیں اس سے ہی ملتا جلتا یہ راج اکلاون کا کردار ہے لیکن اس کے بعد ہم بہت گھبرائے یہاں تو ایک سے ایک بڑے لوگ ہیں لیکن اچانک تین چار دن کے بعد اچانک رات کے گیارہ بجے مطلب ہمیں سارے خیال آنے لگے اور ہم نے جھٹ پٹ ان کو لکھا اور ڈرتے ڈرتے شنکر جی کے پاس دوسرے دن ہم جو کچھ لکھا تھا دیا اور پھر ایک ہفتے بعد جب ہم گئے تو انہوں نے بہت تعریف کری ہماری راج انکل کو بہت پسند آیا تو اس بات کو لے کے ہمیں کافی خوشی ہوئی اور اس طرح سے ہمارا یہ پہلا گیت ریکوڈ ہوا یہ میرا بھی جیون سنگی کل بھی کوئی دہر آئے گا جگ کو ہسانے بہروپیا روپ بدل پھر آئے گا سورگ یہی نرک یہاں کس کے سوا جانا کہا جی چاہے جب ہم کو آباد تو ہم ہے وہی ہم ہے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں کس کے سوا جانا کہا موسیقی گردیش بتارے رہیں گے سدا کل کھیل میں ہم ہو نہ ہو گردیش بتارے رہیں گے سدا بھول دو گے تم بھولیں گے وہ پر ہم تمہارے رہیں گے سدا رہیں گے یہی اپنے نشان کس کے سوا جانا کہا جی چاہے جب ہم کو آواز دو ہم ہے وہی ہم تھے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں کس کے سوا جانا کہا بہنو اور بھائیو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے والیوم یعنی نمبر اکتیس میں بتایا تھا میرا نام جوکر فلم مہان ہوتے ہوئے بھی زیادہ نہیں چلی اور اس درگھٹنا سے راج کپور صاحب کے سبھی دوستوں اور سبھی ساتھیوں کا دل ٹوٹ گیا میرا بھی مکیش صاحب کا بھی جوکر ریلیز ہوئی وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں جائے حالانکہ جوکر کے کئی حصے واقعی بے حد خوبصورت تھے خیر جوکر کے بنتے بنتے سنا بے حد تکلیفیں ان پر آئیں اور قرضہ بھی کافی ہو گیا قرضہ؟ قرضہ امین بھائی صرف پیسے کا نہیں تھا مگر ایک فلم بنانے والے کی حیثیت سے جو اپنے چاہنے والوں کا قرضہ تھا وہ ضرور تھا وہ انہم مارے ڈال رہا تھا حالانکہ کمر ٹوٹ چکی تھی مگر جناب ہمت نہیں ہاری جذبہ وہی تھا امین بھائی کے شو مست گو آن جی جی اور جناب تمام مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے بابی سٹارٹ کر دی مگر بابی کے گیت تو گیت مانا میں بجے 1973 1973 اور ابھی تو ہم 1970 کی سوریلی چھاؤں کا مزا لے رہے ہیں مزا لے رہے ہیں چھاؤں کا بے مثال اگلا گیت اس فلم کا ہے جس کا نام آپ شاید بھول گئے ہوں گے بہنو اور بھائیو گیت بھی آپ نے کم ہی سنا ہوگا اس لئے چلی وہیں بتا دیتا ہوں فلم کا نام پشپانجنی شام ڈھلے جمنا کی نارے آجا را دے آجا توہے شام پکارے شام ڈھلے جمنا کی نارے آجا را دے آجا توہے شام پکارے کبھی رکے کبھی چلے را دہا چوری چوری شام ڈھلے جمنا کی نارے آجا را دے آجا توہے شام پکارے موسیقی 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 کوئی کہے شام سے نہ باتری بجائے موسیقی 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 ناظروں ناظروں برمو میں تو آنپ بہکی بہکی میں تو آنپ بہکی 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 میں تو آنپ بہکی بہکی چلوں جیسے مہکی مہکی چلوں جیسے مہکی مہکی چلوں جیسے مہکی جمیلیاں کی نار بیانا دھرو اوہ بہمار نہ کرو مصیرار بیانا دھرو ناظروں ناظروں اور صاحب اب اسی مدھرتہ کے خوبار میں بدلی کروٹ اور پھر آجائیے انیس ستر کی وارشی گیت مانا سنگی سڑی کی جھلکوں کے پاس پاہدان نمبر سات پر ایک جھیل تھی کناروں پر سہانے پیڑ ہریالی دھرتی بادلوں کی جھینی سے چادر اور ایسے میں دو پریمی ایک پیار ایسے گیت کی لہے پر دھی میں سے جھومتے ہوئے لپٹتے ہوئے جوان دھرمندر اور پریوں کی رانی سے سندر سادھنا یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا ہے یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا فیلم کا نام یاد آگیا جہاں عشق پر زور نہیں اور نمبر چھے پر تھا ایک ایسا گیت جو بنا تھا انیس سو ستر کی فیلم یادگار کے لیے مگر اس میں کہی ہوئی جو باتیں تھی نا وہ کھری کھری باتیں آج بھی صحیح لگتی ہیں سنیے ایک تارہ لیے ہوئے منوچ کمار کے ہلتے ہوئے ہوتھوں سے ایک تارہ بولے تن تن کیا کہے یہ تم سے سن سن بات ہے لمبی مطلب گول کھول دے یہ سب کے پول تو پھر اس کے بعد یک تارہ بولے تن 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 ایک تارہ بولے تن تن کیا کہے یہ تم سے اب آگے بڑھنے سے پہلے اکتارے کی تن تن کے گیتکار ورما ملک کے دو بول بھی سننیجئے اسی گیت کے بارے میں اچھا تو یہ بتائیے کیا بولے آپ سے بنوچ کمار اس پہلی ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عرصہ سے میری پنجابی فلموں کی گیت سنتے ہیں جو انہیں بہت پسند آرہے ہیں اور وہاں انہوں نے کچھ گیت سنانے کے لیے مجھے فرمایش بھی کی یعنی ہندی کے گیت اور میں نے انہیں کئی گیت سنائے بھی جن میں وہ میرا مشہور گیت تھا اکتارہ بولے اچھا وہ تو بہت ہی ہٹ ہوا تھا تو منوچ جی فوراں بولے کہ یہ گیت یعنی اکتارہ بولے آپ میرے لئے ریزرو کر دیجئے ریزرو کر لیجئے تو میں نے ان کے لیے رکھ چھوڑا اور جب اپکار میں اس گیت کی سچویشن نہ بن سکی تو انہوں نے یہ گانہ یادگار میں استعمال کیا یعنی اسے یادگار بنا دیا یادگار بنا دینا بھی تو اپکار ہے ہاں صحیح بات ہے اور جب اس گانے کی ریکارڈنگ کا سمیں آیا تو وہ سپیشل ایفیکٹ ہے نا یعنی وہ آواز جو گیت میں آتے ہیں میرا مطلب وہ کسی سے نہیں نکل رہی تھی یہ کونسی آواز ہے وہی امین صاحب پھر اس کے بعد واہ 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 اچھا 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 آ کر پھر وہ میں نے ہی نکالی اچھا اچھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا سنگیت کا شعب ہے نا اور صاحب یہ دیکھئے پادا نمبر پانچ پر کون تھے دکھی دکھی پاگلپن کے شکار پھٹے کپڑوں میں ٹوٹے ہوئے دل کو چھپاتے ہوئے تنپ رہے تھے سنجیف کمار کیونکہ ممتاز انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو مجھے اس حال میں کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہو کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو بھئی فلم کا نام تو آپ نے مکھڑ ہی میں پا لیا اور انیس سو ستر کی سانانہ سنگی سوڑی کہ اس منی چھایا گیت کے سلسلے میں اب نمبر چار پر دیکھئے فلم پہچان کی زرہ زوردار سی دھماکدار سی ببیتا جیا زیادہ تر تو بڑی سویٹ اور بڑی نارو نازک لگتی ہے لیکن اس میں کافی دھماکدار تھیں اور ہاتھ دھو کر پیچھے پڑھ رہی تھیں بھولے بھالے بچتے بھاگتے گنگا رام کے گنگا رام یعنی ارے بھائی منوش کمار یہ تو ناچے چھم چھم میرا نکلے ہے تم اسے بھانگڑا کون نچائے یہ گنگا رام کی سمجھ میں نہ آئے وہ بھائی کہاں دے لاؤ تیری دلہنج سے بناو کہ گھوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو کہ چھوڑی کوئی پسند نہ آئے تجھ کو اور بہر اور بھائیو اب آپ کے من کی آنکھوں کے پردے پر جھلک بن کر جھومے گا اس سال کی پیدان نمبر تین کا بہت ہی لا جواب گیت جس میں کیا زبردست پرفارمنس تھا نشے اور درد کے مارے تڑپتی ہوئی وحیدہ رحمان کا جو شکایت کر رہی تھیں اپنے پتھر دل رنگیلے پرانے پریم پجاری دیوانن سے رنگیلہ رے میرے رنگ میں یوں رنگا ہے میرا من چھلی یارے نا بجھے ہے اس جل سے یہ جلن رنگیلہ رے مگر یارو اور یاریو اس سال کے پاپلر ہٹ گیتوں کی چھوٹی سے ایک پائیدان نیچے یعنی پائیدان نمبر دو پر پہنچ کر ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی گھڑ بڑ کیونکہ پائیدان نمبر دو پر بڑے بھئیہ راجیش کھنہ تھے بینڈ باجے اور اپنی چھوٹی بہنیاں ناز کی بارات کے ساتھ مگر اس فلم سچا جھوٹا کے گیتوں کے رائٹس اس زمانے کے ایچ ایم وی لیبل کی گرائیما فون کمپنی ونڈیا کے پاس یعنی آج کی سارے گھم کمپنی کے پاس نہیں ہیں اس لیے بھئی ایک چھوٹی سی چھلانگ لگا کر آ جائیے ڈریکٹ نائنٹین سیونٹی کے چھوٹی کے گیت نمبر ون پر یہاں بھی اس زمانے کے زبردست سپرسٹار راجیش کھنہ تھے مگر نہ بول رہے تھے نہ گا رہے تھے اس لیے کہ ہیروین کے ناز نخروں کے آگے ان کا موں ہی نہیں کھل رہا تھا فلم تھی راج خوصلہ کی ہٹ فلم دو راستے اور ہیروین تھی مم 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 ممتاز بندیا چمکے گی چوڑی خنکے گی بندیا چمکے گی چوڑی خنکے گی تیری نیند اڑے تے اڑ جائے سجیلہ جائزہ بھی ہو گیا ختم اب اگلے والیوم نمبر تیس پہ آپ کا ریڈیو دو سمین سایانی آپ کو لے چلے گا گیت مالا کے نائنٹی سیونٹی ون کے ہنگاموں میں اگر وہ بھی آپ فوراں سننا چاہے تو چلی سنیے مجھے